اسلام علیکم میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل آن لائن کارنر دوستو آج زندگی کے دوسرے اہم ستون کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ میں ناظرین ہماری زندگی میں وہ ہستی جو بارش میں چھتری کی مانت اہمیت رکھتی ہے وہ ہستی جو کبھی دھوک کی تپش خود تو برداشت کر لیتی ہے لیکن ہمیں اپنے سائے میں رکھتی ہے وہ ہستی جو دن رات محنت مشکت کر کے ہماری خواہشوں کو بروے کار لانے کی کوشش کرتی ہے ناظرین یاد رکھئے گا اس دنیا میں صرف دو ہی ایسی شخصیات ہیں جو اپنے بچے کا قد خود سے بڑا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک ہستی استاد جبکہ دوسری شخصیت والد کی ہے جی ہاں یہ دونوں ایسی شخصیات ہیں جو محسوس ہوئے بغیر ہمیں بہترین انسان بنانے کی کوشش کرتی ہیں آج ان میں سے ایک ہستی کو زہر بحث لانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں بیورز زندگی میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں رشتوں کی موجودگی میں ہی ان کی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے ورنہ عاموماً رشتوں کو کھو دینے کے بعد ہی ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس بات کو ایک چھوٹے سے واقعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایک دن باپ آلی شاہ منصر پرفائز اپنے بیٹے کے آلی شان دفتر میں داخل ہوا بیٹے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا دل زیادہ مچلا تو اس کے پیچھے جا کھڑا ہو فخر سے مغلوب ہو کر بیٹے کے کندے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا بیٹے جانتے ہو اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے بیٹے نے جھٹ سے جواب کیا میں باپ کو حیرت سے ایک جھٹکہ لگا طاقیت کے لیے ایک بار پھر پوچھا بیٹے اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے بیٹے نے برکل پہلے جیسی نتانت اور سکون سے دیمے لہجے میں جواب دیا میں باپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا صدمے سے دل بجھا اور آنکھوں سے آنسو لہرہ گئے بیٹے کے کندے سے ہاتھ اٹھایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا لیا دفتر کے دروازے پر ایک بار پھر رکا مڑ کر بیٹے کو دیکھا اور پھر سے پوچھا بیٹے اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے بیٹے نے بغیر کسی توقف کے کہا بابا آپ باپ کی حیرت کی انتہا نہ لی بیٹے کی اس بدل کی سوچ پر بہت حیران ہوا بھوڑے سے قدم واپس مڑ کر اندر آ کر آہستی کی سے پوچھا بھوڑی دیر پہلے تمہارے خیال میں تم اس دنیا کے طاقتور ترین شخص تھے اور اب تم میرا نام دے رہے ہو بیٹے نے کہا بابا جب آپ کا ہاتھ میرے کندوں پر تھا تو میں اس دنیا کا طاقتور ترین شخص تھا اور اب جب آپ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے اور آپ دور جا کھڑے ہوئے ہیں تو میں تنہا سرہ گیا کیونکہ میرے لیے تو دنیا کے طاقتور ترین شخص آپ نہیں ہو ناظرین اگر باب بقید و حیات اور اس زمین کے اوپر صحت تندرستگی کے ساتھ اپنی دولت مندی یا اپنی فقیری کے ساتھ کسی بھی حالت میں موجود ہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ کے بعد طاقت اور ملجاہ کی سند ہے اور امن و امان کا زامین ہے مبارک ہو ان خوش قسمتوں کو جن کے والد زندہ ہیں اور ان سے راضی ہیں ورنہ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو بابا کہنے کا ترستے والد کی قدر کیجئے نیکہ سایہ آپ کے لیے تھنڈی چھاؤں ہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہے شکریہ